کیا آپ جانتے ہیں کہ نوبل پرائز وینر یوشنوری اوسومی جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کو یہ نوبل پرائز کس سپیس پر دیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کینسر سے ریلیڈڈ ایک ریسرچ کی ہے اور یہ ریسرچ بہت ہی نایاب ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے کینسر کا ایک کیور نکالا ہے وہ کیور یہ ہے کہ جب کوئی انسان بارہ سے چودہ گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی باڈی میں جو گلے سڑے جو حصے ہوتے ہیں اس کو اس کی باڈی خود ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اس پروسس کو بولتے ہیں آٹو فیگی اب کیوں کہ باڈی خود ان گڑے سلے حصوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے تو جو کینسر کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے جو ایک ریسک ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آنا شروع کر دیتا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ ایک انسان کو مہینے میں یا ایک سال میں کم سے کم کتنی بار یہ فاسٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک پروپر فاسٹنگ کا پریئیڈ دس سے بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے فاسٹنگ کرنا ایک پروپر پریئیڈ ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ سال میں کم سے کم تیس دن پچھے سے تیس دن لازمی فاسٹنگ کرنی چاہیے اور یہ فاسٹنگ کم سے کم بارہ سے چودہ گھنٹے کی ہونی چاہیے کچھ آپ کو سیبلر چیز لگنی ہوگی کہ مسلمانوں کو بھی رمضان کا مہینہ ایسے ہی دیا گیا ہے کہ جب فجر سے لے کے مغرب تک تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے کی جو یہ فاسٹنگ ہوتی ہے اور پورے سال میں پورے ایک مہینے کے لیے تیس دن کے لیے فاسٹنگ ہوتی ہے تو اس کا سائنٹیفکلی ہماری باڈی پر کیا اثر پرتا ہے اور اللہ تعالی نے جو یہ روزے ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں تو یہ صرف ایسے ہی فرض نہیں کیے کہ ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ ہم غریب اور مسکینوں کا در جو ہے وہ ان کا جو ہے باٹ سکیں اور محسوس کر سکیں بلکہ یہ ہماری باڈی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے گی تو ہماری بھی باڈی کے اندر جو گڑے سالے حصے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو آٹومیٹکلی ہماری باڈی ان گڑے سالے حصے کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور ہماری باڈی سے جو کینسر کا اور جو دوسری بیماریوں کا جو رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ آئی سے آئی سے آئی سے کم ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ